جائے جوان جائے کسان دیش کے اندر سے دیش کے بچولیے کھوکلا کر رہے ہیں تو اہلے سی پر ہمارا پڑوسی دیش تین سب سے بڑا خطرہ بن کر کھڑا ہوا ہے اس وقت ہمالے کی جن اوچی چھوٹیوں پر گتی روچ جل رہا ہے وہاں مائنس چالیس سے مائنس پچاس جگری تک تاپ مان رہتا ہے لیکن ایسے کٹھن رڑشیتر میں بھی چین کی چنوٹی سے نپٹنے کے لیے بھارتی سینہ کی شکتی بڑھتی جا رہی ہے ٹینک سے لے کر توپ کھانا اور گولا وارون زمیں تھر تنے کے یدھک سامان مورچے پر پہنچے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو چین کے نئے ترکال سے ملواتے ہیں جس کے ڈر سے تیبت سے چین کے شنجیانگ تک تھاہاکار بچائے یہ ایل ایسی پر بھارت کا آسمانی پراکرم یہ چین کی گذر بھبکی کو ہند کا قرارہ جواب یہ انڈین مسائلوں کا چکر ویو ہے جو چائنیز دوستہ ہس کا دم نکال رہا ہے دیکھیں یہ بھارت ورش کے آسمانی تردیو ہیں جن کی تیناتی سے یدھکہ سائرن بجاتے چین کی پوری وار پلیننگ پر پانی پھر گیا ہے بھارت کی یہ مسائلیں دشمن کی مسائلوں کو چالیس کلومیٹر دور ہوا میں نشانہ بنا سکتی ہیں اور اب ڈریکن کی کوئی بھی گستاک ہی بیجنگ پر بھاری پڑ سکتی ہے گلوان ہنسا کے بعد لیسی پر بھارت اور چین کی فوجیں بلکل آمنے سامنے ڈٹی ہیں ایسے حالات میں بھارت نے سیما پر اپنے اجوگ اور سب سے بھروسے مند برہموس کروز مسائل کو تینات کر دیا پانسو کلومیٹر تک مار کرنے کی شمتہ رکھنے والی یہ سوپر سونک مسائل کسی بھی رڈار کو چکمہ دینے میں سکشم یہ امریکہ کے ٹوم ہاک مسائل سے دو گھونی گتی سے وار کرتی ہے یہ ایر ٹو ایر اور ایر ٹو سرفیس اٹیک کرنے کی شمتہ رکھتی ہے تین سو کلوگرام کے وار ہیڈ والی اسکروز مسائل کے ذریعے طبت اور شینجیاں کے ایر اسٹریپ پر نظر رکھی جا سکتی ہے پراموس مسائل کو لگداخ سیکٹر میں بڑی سنگھیا میں تینات کیا گیا ہے جس میں ایسیو تھرٹی ایم کی آئی فائٹر سے اسٹینڈ آف ہتھیار پہنچانے کا وکل اس کے علاوہ پراموس کا اپیوگ بھارت کے دوئی فشتروں میں ایر بیس کا اپیوگ کر کے ہند مہاساگر میں چوک پوائنٹ بنانے کیلئے کیا جا سکتا ہے پراموس کے علاوہ داک میں سوپر سونک نربھے مسائل کو بھی اسٹینڈ آف ہتھیار کے طور پر رکھا گیا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ زمین سے کچھ میٹر کی اونچائی پر اوڑتے ہوئے بھی رڈار کی پکڑ میں نہیں آتی نربھے سرفیس ٹو سرفیس کروز مسائل ہزار کلومیٹر تک مار کرنے میں پوری طرح شخشم اور زمین سے سو میٹر سے چار کلومیٹر کی بیچ اوڑان بھرنے کا مادتہ رکھتی لڈاک میں بھارتے سینہ دوارہ تیار رکھا گیا تیسرا ہتھیار ہے آکاش جو دنیا کی سب سے بہترین سرفیس ٹو ائر مسائلوں میں شمار اسے لڑک داک سیکٹر میں لے سی کے پار سے کسی بھی پی لے بیمان کی گھسپیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے پریابت سنکھا میں تینات کیا گیا ہے نیوکلیئر شمتہ والی یہ مسائل یعنی کئی بھارت سو ساٹھ میٹر پر تیس سیکنڈ کی رفتار سے انیس کلومیٹر تک کی اونچائی تک اوڑ سکتی ہے فائٹر جٹ ڈرون کروز مسائلوں اور ائر ٹو سرفیس مسائلوں سمیت بیلیسٹک مسائلوں کو بھی یہ مسائل نشانہ بنا سکتی ہے اور وہ بھی تیس کلومیٹر کی دوری سے اس مسائل کی سب سے خاص بات یہ ہے اسے ٹینکوں یا ٹرکوں جیسے چلیت پریٹ فارموں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اور آکاش مسائل ہر موسم کے لحاظ سے بہت کارگرش اب جانیے کہ سٹینڈ آف ہتھیار کیا ہوتے ہیں دراصل سٹینڈ آف ہتھیار وہ ہتھیار ہوتے ہیں جنہیں ایک تیہ دوری سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ وہ بم یہ وہ مسائلیں ہوتی ہیں جنہیں ایک پرٹیکلر جگہ سے استعمال کیا جا سکتا ہے دراصل سٹینڈ آف ہتھیاروں کا استعمال اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ People's area میں موجود وہ جوان اس فائرنگ سے اپنے آپ کو سیف کر سکے اپنے آپ کو بچ سکے جہاں سے یہ تینات کیا جاتے ہیں دراصل ان ہتھیاروں کا استعمال آپ کو بتا دیں کہ لیسی پر تناؤں بڑھانے کے بعد پیپل سیلیویشن آرمی کے ویسٹرن تھیٹر کمان نے تبت اور شینجیانگ میں دو ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والی لمبی دوری کے اپنے سنڈ آف سرفیس ٹو ایر مسائلوں کی تیناتی کی ہے جس کے جواب میں بھارت نے مسائلوں کی تکڑی کو تینات کر دیا ہے